ہم بار بار کہہ رہے ہیں بی جے پی سے پردان منطری سے اور اتر پردیش کی یوگی جتنات مکھیا منطری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمبیدان کے خلاف ہے اگر ان دو لڑکوں کی بہن وہ ویڈیو جاری نہیں کرتی کہ میرے دونوں بھائی کو اور ایک پریوار کے شخص کو صبح چار بجے پولیس آکر اٹھا کر لے کر گئی کیا کسی نے دیکھا ایسا ویڈیو کہ آپ جس پر گولیاں چلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور وہ جس کے پیر میں گولی لے گی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں سر ہم سے غلطی ہو گئی ہم دوبارہ نہیں کریں گے یہ اتر پردیش کے مکھیا منطری کی جو ٹھوک دو کی پالیسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی کا ایک ایک اگزامپل ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں بی جے پی سے پردان منطری سے اور اتر پردیش کے یوگی جتنات مکھیا منطری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمیدان کے خلاف ہے آپ اتر پردیش کو چلائیے سمیدان سے رول آف لاؤ سے چلائیے رول بائی گن سے مت چلائیے کیونکہ ایک بار اگر کوئی غلط چیز کا آپ آغاس کر دیں گے تو وہ غلطی چلتے رہے گی اور کوئی بھی کسی کو اٹھا کر گولی مار دے گا اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اگر ان دو لڑکوں کی بہن وہ ویڈیو جاری نہیں کرتی کہ میرے دونوں بھائی کو اور ایک پریوار کے شخص کو صبح چار بجے پولیس آکر اٹھا کر لے کر گئی تو کیا ہوتا تھا ابھی تک اور دوسرا ہے کہ پولیس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کو ایرس بتانا چاہیے تھا ایرس بھی نہیں بتائیں اور پھر جہاں پر حادثہ ہوا اور اس سے ستر کلومیٹر دور لیا کر ایک ہتھیار چھپاتا ہے اپنا اور پھر جہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ کتنی دور ہے اس ہتھیار دستیاب کرنے کی جگہ سے تو یہ سراسر غلط ہے یہ ایک سمبیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آج تک کیا کسی نے دیکھا ایسا ویڈیو کہ آپ جس پر گولیاں چلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور وہ جس کے پیر میں گولی لے گی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں سر ہم سے غلطی ہو گئی ہم دوبارہ نہیں کریں گے تو یہ ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی نیٹفلکس پر کوئی پکچر چل رہا ہے یعنی جو بھی سکرپ رائٹر ہے اس کو تو اپنی نوکری چھوڑ کر تو سرکار کو چھوڑ کر اس کو جانا چاہیے نیٹفلکس میں اس کو بہت پیسے مل جائیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم تو سپورٹس منتری سے اپیل کریں گے کہ جو نشانے پر مار رہے ہیں دو سو انکاؤنٹر ہے اسی نشانے پر مار رہے ہیں ان کو اولمپک بجائی ہے بھارت کو گولڈ میڈل سے لوڈ میڈل لالیں گے ایک مزاخ بنا کر رکھ دیئے اچھا بہریش میں جو بعد میں جو ہنسہ ہوئی دکانیں جلائیں گئیں یا اسپتال جلائے گیا شوروم جلائے گیا آپ نے کتنوں گرفتار کیا یہ آپ ریونج کی جو سیاست راجیتی کر رہے ہیں اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے گوپال مشرا کی یقینہ ہتیا ہوئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر آپ لے جا کر گولی مار دیں گے اگر پروف ہے تو سزا دیلوائیے نا کوٹ کس لیے ہے بی این ایس کس لیے ہے یہ سب کس لیے بنایا گیا ہے اگر آپ ہی خود جج بن جائیں گے آپ ہی خود فیصلہ سنائیں گے اگزیکشنر بنیں گے تو پھر کوٹ کی سمبیدھان کی خانون کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ ایک طرفہ اور ہیٹریٹ بتائی جا رہی ہے ایک سمودائے کے خلاف